بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کے حال چالے حمید کرتا ہوں اب بلکل خیریہ سے ہوں گے تو میں بلکل خیریہ سے ہوں تو دوستو یہ دیکھیں آج سے قدو کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو اس میں لگائی ہے بھئی وہ شلجم میں نے درمیان میں لگائی ہے تو آج ہم انشاءاللہ بیڈز پہ شلجم بیجنے کے بعد آج ہم اس پہ کام شروع کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ سٹکے پڑی ہوئی ہیں تو آج انشاءاللہ ہم اس پہ سٹکے لگائیں گے ہو سکتا ہے شاپر بھی آج ڈال دیں تو اس کا ہم آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے تو دوستو یہ جو سٹکے ہیں ان میں سے ہم اس طرح لائن میں دو دو ایک جگہ پہ ڈال دیں گے ایک ایک سائٹ پہ چلی جائے گی ایک اس سائٹ پہ چلی جائے گی تو تقریباً چھبیس تائیس جو ہے یہ لگا لیں آپ تقریباً پچونجہ ساٹھ کے قریب ایک لائن میں ڈالیں گے وہ دونوں سائٹوں پہ کور ہو جائے گی اگر آپ دس فٹ کا فاصلہ کرتے ہیں پھر تقریباً تھوڑی بیس ایک لگتی ہیں لیکن ہم زیادہ لگائیں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آندھی آنے سے بارش آنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا یعنی کہ جو جھولی بنتی ہے شاپر کے اندر زیادہ سٹکے لگنے کی وجہ سے وہ بالکل بھی نہیں لگتی تو ابھی ہم ان کو پھیلائیں گے پھر جیسے جیس طرح ہم لگائیں گے شاپر کو اور جو بھی سٹوشن ہوگی جیس طرح اس کو ڈالٹ آئے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی اس طرح دو دو ہم نے ان لائنوں میں پھینک لئے ہیں یہ اور اس کو ایک اس سائیڈ پہ اور ایک اس سائیڈ پہ لیکن یہ شاپر پہلے لائنوں میں بچھا لیا تھا اس کے بعد ون سائیڈ پہ اس طرح سب پہ ہم نے یہ مٹی کو رکھ لیا ٹھیک ہے اسے سانی یہ ہوتی ہے کہ ایک سائیڈ پہ زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہوگا اور ادھر سے ہم دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح مٹی رکھ دیں گے کھینچ کے اس کو تو یہ تقریباً چھ سات فوٹ ایزیلی اس کی کھچائی ہو جاتی ہے آپ لائن میں جب بھی اس کو کٹیں تو اس طرح کٹیں کہ یہ پانچ یا چھ فوٹ جو ہے کم ہو تو اس کی وجہ یہ ہوگی جب آپ کھچائی سے اس کو ڈالیں گے ایک تو شاپر آپ کا بہترین ڈالا جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے مکمل اس پہ ون سائیڈ پہ اس طرح مٹی رکھ لی ہے تو اب ایک آدمی انڈ پہ کھڑا ہوگا ایک درمیان میں تو ایزیلی شاپر جو ہے یعنی کہ کھل جائے گا اور پھر اس کو کھینچیں گے اور ایزیلی دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح مٹی رکھ دیں گے اور پھر اس پہ مکمل مٹی رکھیں گے تو ویڈیو کا انڈ تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت ساری شاپر کی جو ہیں معلومات ملتی رہیں گی تو یہ قدو ماشاءاللہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے آج اس پہ شاپر ڈال لیں تھوڑا لیٹ ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھروتری بہت زیادہ کرتا ہے جیسے گرم موسم تھا بارشیں بھی نہیں ہوئی تو یہ اب تک شاپر ہوتا ہے اس کے اوپر یعنی کہ ہم ڈال دیتے ہیں نومبر میں تو یہ بہت زیادہ رش کر جاتا ہے اور ابھی اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہے تقریباً ابھی ساڑھے تین مہینے رہتے ہیں یا تین مہینے رہتے ہیں اس کو شاپر کے اندر اس نے رہنا ہے تو اس لیے ہم شاپر لیٹ ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم نے پہلے لگا لیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جرمی نیشن کے بہت سارے اشیو ہوتے ہیں تو ہم نے یہ یکم نومبر کو لگا لیا تھا تو اب بھی ہمیشہ اس کو پہلے لگانے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ پندرہ بیس پچیس نومبر پہ آ جائیں تو پھر کبھی چوہ کبھی جرمی نیشن کا اشیو کبھی بارش کبھی کچھ لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فصل ماشاء اللہ بہترین ہے رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے تو آج اس پہ انشاء اللہ ہم شاپر ڈال دیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں جس جس رہا اس کو ڈالتے جائیں گے ہم انشاء اللہ موسیقی 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 موسیقی